بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عید الفطر کی آمد آمد ہے بچے بڑے ہر کوئیت کی تیاریوں میں مصروف ہیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آخری عشرے میں بازاروں کی رونک دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کی روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز باجمات ادا کی اور کر رہے ہیں یقین ان کوئیت کی زیادہ خوشی ہوگی رمضان المبارک کا یہ تیسرا عشرہ ہے اور یہ عشرہ دوزخ سے نجات کا ہے اس عشرے میں جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے خاص طور پر شب قدر کی رات کی عبادت ہے شب قدر بہت برکتوں والی رات ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قدر و منزلت والی کتاب یعنی قرآن پاک نازل فرمایا اس رات کی شان نزول جے بیان کی جاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمت کی عمروں کو مختصر پایا اور خیال کیا کہ وہ مختصر عمر میں اتنے عمار سالح نہ کر سکیں گے جتنے پہلی عمتوں نے اپنی طویل عمروں میں کیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو لیلت القدر عطا فرمائی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں حدیث پاک ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو شب قدر رمضان المبارک کا بہت ہی قیمتی دوفہ ہے اس کو پانے والا نہایت خوش قسمت ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو مجھ اس میں کیا کرنا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند فرماتا ہے پس مجھے معاف کر دے ہم مسلمان ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے مسلمان ہونے کے ناتے عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ دوسروں کی خوشیوں کا خاص خیال رکھیں کیونکہ ایک دوسرے کے کام آنا ہی اصل زندگی ہے اس لئے مستحق لوگوں کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے اسلام بھائی چارے محبت انسانی فلاہ و بیبوت کا دین ہے جس میں کالے گورے عربی عجمی غریب اور امیر کے یقصہ حقوق متعین ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات اور انصاف کی بنیادوں پر ایسا انسانی معاشر تشکیل دیا جس میں کسی شخص کی عزت و اعترام اور سماجی برطری کا میار مال و دولت نہیں بلکہ اس کے عمال کو قرار دیا گیا ہے معاشر تین صاحب وہاں محبت اور عویداری کا عملی مظاہرہ مذہب تہواروں کے موقع پر دیکھنے میں آتا ہے ایدین اور حج کے موقعوں پر دنیا بھر کے مسلمان ان کا تعلق کسی قوم یا قبیلے یا نسل سے ہو امیر ہوں یا غریب ہوں سب موقع کی مناسبت سے یقصہ نظر آتے ہیں اید الفطر ہمارا وہ مذہبی تہوار ہے جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد منایا جاتا ہے یہ تہوار اسلامی بھائی چارے اور مساوات کا منظر پیش کرتا ہے ماہر رمضان کے دوران زکاة کی ادائیگی اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ کی تقسیم کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس زیادہ مال و دولت ہے وہ ایسے لوگوں کے لئے اپنے مال سے حصہ ادا کریں جو عید کی خوشیوں میں اپنی غربت کی وجہ سے پرپور شرکت کرنے سے کاثر ہیں اید الفطر خوشیوں مہنٹنے کا تہوار ہے ہم سب پر فرض ہے کہ اپنے عزیز و اقارب دوست اہباب ہمسائے اور ان لوگوں کو جن سے ہمارا تعرف نہیں ہے اپنا دینی بھائی سمجھتے ہوئے عید کی خوشیوں میں شریک کریں تاکہ سب کو صاف سترے کپڑے پہننے اچھا کھانا کھانے اور اس عزیز و تہوار کی شادمانیوں میں شمولیت کا موقع مل سکے یہ ہمارا فرض ہے اید الفطر کی آمد آمد ہے اور اس خوشی کے موقع پر ننے منے دوست خریداری خوب کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس خوشی میں آپ نے ان بچوں کو شریک کیا جو خریداری کرنے کی طاقت نہیں رکھتے جو مستحق ہے یقیناً ایسے بچے بھی ہیں جن کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا ہے اللہ نہ کرے کہ کسی بچے کے والدین کو کچھ ہو ایسے بچوں کا خیال رکھنا ہم سب کا عوالین فرض ہے اب نیت کے نگاہ دورائیں آپ کو ایسے بچے ضرور نظر آئیں گے جو مہنگائی کے اس دور میں اید کی غریداری کرنے سے کاثر ہیں اصل خوشی تو وہ ہے جس میں غریب بچوں کو بھی شریک کیا جائے کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے اور زیادہ ملتی ہیں اید کے اس پرمسرک موقع پر بازاروں کی رونکین دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا کہ یہ خریداری کس کے لئے ہو رہی ہے ننی منی بچیاں چوڑیاں خرید کر رہی ہوتی ہیں تو کہیں کپڑے خریدے جا رہے ہوتے ہیں بے شک یہ چھوٹوں بڑوں امیر غریب سب کی اید ہے خاص طور پر دکانداروں کی بھی خوب اید ہوتی ہے کیونکہ اپنی مرضی کے دام حصول کرتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ اصل خوشی یعنی حقیقی خوشی تو وہ ہے جو دوسروں کی مدد کر کے حاصل ہوتی ہے ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے یہ اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا اپنا اولین فرد سمجھتے ہیں ناظرین کرام ماہِ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کے بدلے ستر نیکیاں دینے کا وعدہ کیا ہے تو پھر تیر کے اس بات کی کہ ہم عید کا کیوں انتظار کریں آج اور ابھی اس نیک اور بابرکت کام میں حصہ کیوں نہ لیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہِ مبارک کا فائدہ اٹھاتے ہیں اس خوشی کے موقع پر غریب اور جتیم بچوں کو ہر کس نہیں پھولنا چاہیے جہاں رنگ برنگ کپڑے اپنے لئے خریدیں وہاں ان بچوں کے لئے بھی کچھ نہ کچھ ضرور خریدیں تاکہ وہ بچے بھی خوش ہوں جب غریب بچے خوش ہوں گے تو عید کی خوشیاں بھی دوبالا ہو جائیں گے اس خوشی کے موقع پر ایس ایم ایس کے ذریعے یا عید کارٹ کے ذریعے ایک نسیب کو مبارک بات ضرور پیش کریں دیکھنے میں ایک بات سامنے آئی ہے کہ زیادہ تر بچوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جہاں اپنے لئے خریداری کرتا ہے وہ اپنے دوستوں کے لئے بھی تحفت آئی ضرور لیتا ہے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد دکھئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ